مردواد میں پہلی بارش سے جل مگن ہو گئی ہیں کلونیا ہم اس وقت بھولانات کلونی میں ہیں اور آپ کو تصویریں دکھانا چاہیں گے کہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر کے سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کشمیر کی کوئی ڈل جھیل کا نظارہ ہے بلکہ ایسا نہیں ہے یہ مردواد سمارٹ سٹی کا نظارہ ہے جہاں پر جو بھولانات کلونی ہیں اس میں پانی بھر گیا ہے اور نکاسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اس وجہ سے راجہ صبح کی طرف سے تحصیل مردات کی طرف سے یہ ناؤ کلونی کے لوگوں کے آنے جانے کے لیے لگائی گئی ہے اور جو لوگ ہیں وہ اسی کے سہارے صبح سے شام تک ان کو دودھ لینے جانا ہو یا بچوں کو اسکول جانا ہو یا سبجی لینے جانا ہو یا کسی مریض کو ڈاکٹر کے جانا ہو اسی ناؤ کے سہارے وہ آ رہے ہیں اور یہ بات اس سال کی نہیں ہے بلکہ ہر سال پچھلے چار پانچ سالوں سے یہی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو نیتا ہیں یا دھکاری ہیں وہ کوئی سدھ نہیں لیتے اور ہر سال برسات کے مہینے میں گھروں میں لوگوں کے پانی یوں ہی بھر آتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں کئی مہینے تک برسات کے موسم میں لوگ اسی طرح سے جو ہے پانی سے گزر کر کے اپنی زیوی کا چلاتے ہیں اور یہاں پر سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ گندہ پانی جو ہے نالوں کا وہ بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے گندگی پھیل جاتی ہے اور بیماریوں کا خطرہ بھی بڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ کس طرح سے لوگ اپنے گھروں کو ناؤ سے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں تو یہ تصویریں مردوات سمارٹ سٹی کی ہیں جہاں پر ہزاروں کروڑ اوپے جو ہے اب تک وکاس کاریوں کے نام پر لگایا گیا ہے لیکن جو بھولانات کلونی کے لوگ ہیں وہ ان سویدھاؤں سے ونچت ہیں اور ہر سال انہیں اسی طرح برسات کے پانی سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے ہم اس وقت مردوات کے بھولانات کلونی میں ہیں اور بھولانات کلونی میں پہلی بارش سے ہی کیا حال ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سیکڑوں مکان ہیں ان کے چاروں طرف سے پانی جو ہے بھر گیا ہے اور جو کلونی کے لوگ ہیں ان کو آنے جانے میں کافی دکت ہو رہی ہے نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جو کلونی میں پانی بھر گیا ہے تو اپنے گھروں کو آنے کے لیے لوگ جو ہے ناؤ کا سہارا لے رہے ہیں یہاں پر ناؤ چل رہی ہے اور یہ اس سال کی بات نہیں ہے بلکہ ہر سال یہاں پر بارش کے موسم میں یہی حال ہوتا ہے جو اس تھانی لوگ ہیں جو ناؤ سے سفر کر رہے ہیں اپنے گھروں کو جانے کے لیے ان سے بات کر لیتے ہیں یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا بنو سینی جی یہ بتائیے اس کلونی میں پانی کتنے سالوں سے بھرتا چلا آیا ہے ہاں تو ہر سال کی سمجھ سے آئے نالا اور پانی بھرتا چلا ہے اچھا اوور فلو ہو جاتا ہے نالا اور پانی نکاسی کا کوئی راستہ نہیں ہے تو یہاں پر کتنے ایسے مکان ہیں جن میں پانی گھوسایا ہے سو ڈیر سو مکان ایسے ہیں جو پانی کندر ڈوبو میں ہے اچھا ہاں تو یہ ناؤ کتنے دن سے چل رہی ہے ہاں پر ناؤ تو کلسا ہی ہے جگہ کلسے بارش کا پانی ہے مطلب یہ تو نگن نگم کے لوگ نہیں آتے یا تو سمارٹ سٹی میں نگن نگم کے لوگ آیا ہے تو ٹوال چلی آگے جو نگن نگم کے لوگ بھی آیا ہے نگن نگم نے جب ناؤ لگا رکھی لوگوں کی سمجھ سے نہیں ہے اچھا یہ نگن نگم کی طرف سے ہے ناؤ تو یہاں پر سو ڈیر سو مکان آپ بتا رہے ہیں اس میں پانی بھر گیا ہے تو کتنے پریبار ہوں گے کتنے لوگ ہوں گے جو پرباویت ہوئے ہیں اب تم زیادہ سو ڈیر سو پر ناؤ تو کتنے آدمی ہوں گے اس میں چار پانس آدمی ہوں گے اس میں لکھلے پاریسہ نہیں ہوتی ہے نگن نگم نے سمجھ سے دور کرکے پانی لکھل کر ناؤ کو سار دے رکھا نگم نے سمجھ سے ناؤ تو کون ہیں یہاں کے پارشد وغیرہ پارشد دیا چند بھانس سے نہیں اچھا کس پارٹی کے ہیں بجے بی کے ہیں اچھا تو میر صاحب وغیرہ آتے ہیں یا صاحب آتے ہیں سب دیکھ کے چلے آتے ہیں کیا بتاتے کیوں سے مدان نہیں ہوتا اس کا اس لیے اوپر یہ کہ نالا اولوڑ ہو کے پانی آتا ہے اب بتائی صاحب کیا نام ہے آپ کا حریم صاحب یہ بتائیے کتنی پریشانی یہ تھیلے میں کیا لارہے ہیں دیکھیں یہ سبجی وغیرہ سامان باہر سے دوائی لینے کے لیے جانا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو ناؤ سے جانا پڑتا ہے اور ناؤ سے سامان لے کر کہانا پڑتا ہے کتنی پریشانی ہو رہے ہیں یہاں پانچ سال لوگ یہاں پڑتا ہے پچھنے پانچ سال سے یہی دکت ہے برسات میں برسات میں ہاں اچھا تو ان سے بات کر لیتے ہیں جو مللہ ہیں ناؤ کہ یہ بتائیے ہی میں کہ دن سے چلا رہے ہیں ہیں پان ناؤ یہ ناؤ پڑھ سو آئی تھی آج آدھا کل سے چلائی تھی کل صبح سے آجہ تو آپ کس کی طرف سے ہوں ہم تحسلدار کی طرف سے پہیں آجہ راجہ شبیہ دارا تو پہلگوں کو کلونی والوں کے لیے لگا گا گیا کلونی وال کو نہیں ہے یہ ان کی صبح کے لیے کوئی دکھت نہ پڑے کسی کو کتنی ناؤں ہیں ہم پہ ہم پہ یہاں پہ تو اپلاحل ایک ناؤ ہو ایک ناؤ اور تھی پچھلے سال کی تو برسات میں یہی حالت ہو جاتی ہر سال ہر سال کے سال یہی ہوتی ہے سال کے سال ناؤں مکاتا ہے تو یہاں پانی کی نکاسی کا کوئی نہیں یہاں پانی کی نکاسی کوئی وہ نہیں ہے لوگ لوگ بھی ہیں یہاں ان سے بات کر لیتے ہیں آپ بتائیے کیسے آنا جانا ہو رہا ہے ناؤں کے ذریعے جاتے ہیں ناؤں کے ذریعے جا رہے ہیں یہاں پر لوگوں کو بہت پرسانی ہو رہی ہیں یہاں پہ ہے اور یہ لوگوں کو بہت دکت پڑھ لیا ہے کہ ناؤں سے یہ ناؤں سے یہ گھر رہے ہیں دیکھیں اس طرح سے جو پانی ہے وہ گھروں میں بھرایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ناؤں آئے گی اور تب یہ اگر ان کو باہر جانا ہے کوئی سامان لینے یا دوائی لینے یا سبجی لینے کے لیے تو ناؤں سے ہی یہ لوگ جاتے ہیں دیکھیں مہلائے بھی کھڑی ہوئی ہیں چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے یہ مردواد نگر نگم کا علاقہ ہے اور یہاں پر یہ حالت ہے حالکہ سیکڑوں کرول ڈوپیہ مردواد نگر نگم کو سمارٹ سٹی یوجنہ کے تحت ملا ہے مردواد سمارٹ سٹی یوجنہ میں آتا ہے پچھلے کئی سال سے کام بھی ہو رہا ہے لیکن جو جل بھراو کی سمسیہ ہے اور گندگی کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر گندگی یہاں پر پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف سے بیماریوں کا بھی خطرہ ہے ایسے میں جب گندہ پانی اور گندگی جو ہے چاروں طرف سے پھیل جاتی ہے اور گھروں میں آ جاتی ہے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کنارے لگ گئی ہے ناؤ یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا لکھندہ سنگھ یہ مکان آپی کا ہے کب بنایا تھا یہ تین سال پہلے بنایا تھا اچھا تو اب کب کتنی پریشانی ہوتی ہے ارے بہت پریشانی ہوتی ہے یہاں کچھ نہیں ہوتا اچھا یہ نالا اوبر ہو جائے گھروں میں پانی ہو جاتا ہے اچھا تو میر صاحب یا نگر نگم کے یا کوئی اور بیباق کے کرمچاری آتے ہیں ادھکاری آتے ہیں ادھکاری آتے ہیں مگر دیکھ کے چلے جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یہاں کا اچھا نیتہ لوگ بادے کرتے ہیں چناؤں بادے کرتے ہیں بادے کرتے ہیں مگر کچھ ہوتا نہیں بوٹ لیتے ہیں اور پھر گھر بیٹھ جاتے ہیں کس کس طرح کی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑھا آپ یہ پانی میں آتے ہیں جاتے ہیں ڈوٹی آپ جائے سامان لیے کھڑے ہیں پانی میں لے لے کے آتے ہیں تو دیکھیں یہ سمسیا ہے یہاں کے لوگوں کی آپ بتائیے کیسے جاتے ہیں اسکول وغیرہ نالی بوٹ سے جاتے ہیں اس سے جاتے ہیں تو ہر سال ہوتا ہے یہ یہاں پہ اچھا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو ایرد ایرد میں پڑھتے ہیں دیکھیں جو بچے ہیں اگر ان کو اسکول جانا ہے تو وہ بھی اسی ناؤں سے ان کو جانا ہوتا ہے تو یہ تصویریں ہیں مردواد سمارٹ سٹی کی اور یہ بھولانات کلونی ہے جہاں پر پانی جو ہے برسات کا بھرا ہوا ہے